امید کے سب خیریت سے ہوں گے اور میرے صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور ناشتہ بھی پک کے آگیا ہے یہ آملیٹ اور یہ پراتھا اور بچوں نے ناشتہ کر لیا ہے ٹائم ہو آئے ساوہ ساتھ اور عریش کھیل رہا ہے مانو کے ساتھ ایک اور نیا اضافہ ہو گیا ہے ہمارے گھر میں ایک اور جو ہے کیٹ کا اور یہ بہت ہی چھوٹی پیاری سی ہے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے تو چلیں جی ناشتہ میں بھی کر رہے ہوں آپ بھی کر لیں پیر ملتے ہیں جو بھی ہوگا میں شیئر کروں گی آپ لوگوں سے اس کا نام ہے مانو بڑی والی کا نام ہے کیٹی اور یہ ہمیں پیر سے بھی چپک جاتی ہے اور پیر سے بھی چپک جاتی ہے کیا کرتی ہے اور جی میں ریڈی ہو گئی ہوں بلکہ جا رہی ہوں سکول کے لیے میرے سکول کا ٹائم ہو گیا ہے چلیں جی پھر جو بھی ہوگا شیئر کروں گی آ کر یا وہیں پر اور اس پولز میں آ گئی ہوں ابھی تک اب آیا مجھے پینا ہوا ہے اور یہ بہت سوٹ تھا مجھے آج پینا ہوا اور اس کا دپٹہ ہے اور فاطمہ کو دیکھیں یہاں پر چیزیں ڈونڈ رہی ہیں کہ ہم بھی میرے لئے کچھ لائی ہے پورا جو ہے بیک ڈونڈ رہی ہے فاطمہ سلام کرو یہ ٹیبلیٹن یہ ٹاپی نہ ہے یہ ٹیبلیٹن مجھوں آؤ آئیت کرے آئیت کرے سلام کرے آئے ہاں ہاں تو کھایا جاں ٹھیکا چلے جی کپڑے چینج کر لوں اور پھر بات ہوتی ہے اور جی ابھی ہے دوپہ کا کھانا اس میں پکا ہے چکن پلاؤ یہ رائتہ ہے یہ سیلڈ ہے اور اب ہم کھانا شروع کریں گے کیونکہ بوک بہت زیادہ لگی ہے سوا دو بج گئے ہیں تو چلے دی جو بھی ہوگا شیئر کرتے رہیں گے اور فاطمہ کو سیلڈ بہت پسند ہے سلام کر سلام کر اور ابھی ہو آئے ٹین ساڑھے ساتھ مغرب کی نماز سب نے پڑھ لی ہے اور یہاں پر دو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں ماں بیٹا ایک یہاں پر پانچے پڑھ رہی ہے پپی اس کا بیٹا یہاں پر جو تصویر پڑھ رہا ہے ہم نے کھائے ہیں کیلے فاطمہ آس رہی ہے مولوی کہہ رہے ہوں اس کے بابا کو دو بابا اور بچوں نے اور میں نے بھی کیلے کھائے ہیں ابھی بابی بچے تو بیسے بھی ان کے شوقین ہوتے ہیں اور وہاں پر بی بی پڑھا رہی ہے بچوں کو اور آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹس کریں نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں تھم لائک جو ہے ضرور کیا کریں اور یہاں پر جو ہے آلو اور بھنڈی فرائی ہو رہے ہیں لیڈی نے بھنڈی کو فرائی کر کے نکالا ہے کیا اکسی کمی اور شملہ مکتی ہے اور آلو یہاں پر کیونکہ آلو جو ہے دیر سے گلتے ہیں تو اس وجہ سے بھنڈی کو پہلے سے فرائی کر کے نکال لیا ہے پھر اس پر نکس کر کے پھر مسالے ڈالے گی جو بھی عام یوز کرنے والے مسالے ہوتے ہیں تو یہ ہے رات کا سالن ہے اور یہاں پر تم آٹا بھی ڈال رہی ہے بس سپورٹ میں کا ایک آدھا ڈالیں گے اور آٹا گون کے رکھا ہے سیٹ کرنے کے لیے یہ خود بخود سیٹ ہو جائے گا ڈالو بیوورس رات کے آٹھ بج کا دس نٹ ہوئے ہیں ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے بچے پڑھائی کر رہے ہیں ہس بینٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں جو ہے ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں پپو ساس جو ہے تصویح پڑھ رہی ہے بی بی کچن میں ہے ہر کوئی لگا ہوا ہے اپنے اپنے کام میں تو جی میں ابھی ویڈیو کو کر رہی ہوں اور جی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں